اسلام علیہ ورحمت دوستو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک نئی چیز سٹوڈنٹس کے لیے لے کر آئے یہ ایک بڑی خوش شبری کی بات ہے کہ آپ اپنا گروپ سوچ کر سکتے ہیں پری انجنئنگ والے بائیلوجی کو سوچ کر سکتے ہیں بائیلوجی والے پری انجنئر میں سوچ کر سکتے ہیں اس سال صرف بائیلوجی والے پری انجنئر میں سوچ کر سکیں گے اور اگلے سال سے لے کر باقی جو آپ کا پری انجنئر ہے گے وہ بائیلوجی میں سوچ کر سکیں گے کیونکہ بائیلوجی میں سوچ کرنے کے لیے آپ کو دو سو گھنٹے کے ایک کے پرکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس سال انجنئری والے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے نیک سال سے اپلیکیبل رہے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور اپنا بائیلوجی والے جو ہے وہ پڑھیں گے جیسے ماتمیٹکس جیسے ماتمیٹکس ہے اور پری انجنئری والے ایڈیشنل سبجیٹ بائیلوجی پڑھیں گے بائیلوجی میں سوچ ہونے کے لیے تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور جو سٹوڈنٹس اس سال بائیلوجی میں انٹر کر رہے ہیں وہ پری انجنئری میں سوچ کر سکتے ہیں یا ماتمیٹکس کا ایڈیشنل سبجیٹ لے کریں اور سب سے پہلی بات کہ یہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں فیڈل بورڈ جو ہے فیڈل بورڈ جو ہے اس کو پہلے ایمپلیمنٹ کرے گا اور باقی جو تیس ہمارے پاس جو بورڈز ہیں پورے صوبوں میں اس کو بعد میں نافذ کیا جائے گا تو اس پر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور یہ ایک اچھی ڈیولیمنٹ ہے تاکہ سٹوڈنٹ جو پریشان ہوتے ہیں بائیلوجی لینے کے بعد پھر کوئی پریش لینے کے بعد سوچ ہوتا ہے اور پھر وہ سوچ نہیں کر باتے تو یہ ان کے لئے ایک اچھی فائدہ منٹ چیز ہے اور وہ سوچ کر سکیں گے اس پالسی کے بعد تینکیو سو بچ